حکیم لکمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زندگی اس طریقے سے گزارو کہ جب تمہیں موت آئے تو ہنستے ہوئے جاؤ اور تمہیں دیکھ کر لوگ تمہاری اچھی باتیں سوچ کر روئیں غفلت بہت گہری نیند ہے اس سے بچوگے تو فلاح پا جاؤگے ورنہ گمراہی تمہارا مقدر ہوگی اور کوئی تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا فکر درست نہیں ہوتا جب تک کسی جیس کا دینا اس کے لینے سے زیادہ پسند نہ ہو جو احسان کرو اس کو اپنی طرف سے نہ جانو اور جو اچھا کام کرو اس کی مشہوری نہ کرو عیسار یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے کاموں میں ایک دوسرے کو اپنے پر مقدم رکھا جائے حق پر چلنے والے کا پاؤں شیطان کی چھاتی پر ہوتا ہے اور وہ بندہ شیطان کو رونتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے اور شیطان زمین میں دھنس کر رہ جاتا ہے حکیم لوکمان فرماتے ہیں جو بھی اپنی زندگی کو مختصر خیال کرے گا اس کی عمر بڑھا دی جاتی ہے اور جو بندہ موت کو یاد رکھتا ہے اس کی موت کو آگے کر دیا جاتا ہے اگر بندہ ہر خطا پر ایک کنکری اپنے گھر میں ڈال لے تو اس کا گھر تھوڑے ہی دنوں میں بھر جائے گا سبر ایک ایسی سواری ہے جو کبھی ٹھوک کر نہیں کھاتی سب سے بڑا ناشکرہ وہ ہے جو کسی مسئبت سے چھٹکارہ پائے پھر اس بلا میں کسی اور کو دیکھ کر آپ کو آگے رکھو تاکہ کل خدا تمہیں آگے رکھے حکیم لکمان فرماتے ہیں جوامردی یہ ہے کہ اپنی حاجت کسی کے پاس نہ لے جائے شکر یہ ہے کہ جو نعمت تمہیں اللہ تعالی نے بخشی ہے اسے گناہ کا ذریعہ نہ بناو حکیم لکمان فرماتے ہیں جس بندے میں غور و فکر کرنے کی عادت ہے وہ اپنی روح سے روح بروح کلام کرتا ہے جو خدا کی اطاعت کرے اس کی مخلوق کی نرازگی سے ہر کس نہیں ڈرنا چاہیے لیکن جو خدا کو نراز کردے اس کو یقین رکھنا چاہیے کہ مخلوق اس سے ضرور نراز ہوگی اپنے ہمسائے پر بدی کا منصوبہ مت باندھو اور کسی سے بے سبب مت جگڑو جب تمہاری روزی دوسروں کی روزی سے الگ ہے تو پھر یہ پریشانی اور بے سبری کیوں ہے خوبصورت اور حسین عورت تین چیزوں کی بھوکی ہوتی ہے دولت شہرت اور تعریف ہر حال میں ایمان پر قائم رہنا اللہ کی رضا میں راضی رہنا اسی کے لیے جینا اور اسی کے لیے مرنا اہل ایمان کا شیوہ ہے حکیم لکمان فرماتے ہیں دوسروں کی خوشی اور اسودگی پر حسد مت کرو کیونکہ ان کی یہ مسرور زندگی چند روزہ ہے کھلا شرک یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کی جائے اور چھپا ہوا شرک یہ ہے کہ غیر اللہ پر بھروسہ کر کے کام شروع کیا جائے نیک مرد صرف وہی ہے جو وعدہ کرے تو اس کو ہر حال میں پورا کرے چاہے اسے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ اٹھانی پڑ جائے لیکن وہ ثابت قدم رہے جب ہم وقت کو زائع کرتے ہیں تو یہ بات بھول جاتے ہیں کہ وقت ہمیں زائع کر رہا ہے جو انسان خدا سے ہیا کرتا ہے اس سے دنیا کی ہر چیز ہیا کرتی ہے محبت ایک ایسی چیز ہے جو سیکھنے سے نہیں آتی اور نہ کسی کو بتانے سے آتی ہے اللہ تعالی نے دنیا کو مصیبتوں کا گھر بنایا ہے اور آخرت کو جزا کا گھر قرار دیا ہے دنیا کی مصیبتوں کو آخرت کے ثواب کا ذریعہ قرار دیا ہے اور آخرت کے ثواب کو دنیا کی مصیبتوں کا عوض قرار دیا ہے حکیم لکمان فرماتے ہیں جس کی امیدیں کم ہوتی ہیں اس کی خوشی زیادہ ہوتی ہے اور جس کی امیدیں زیادہ ہوتی ہیں اس کے غم زیادہ ہوتی ہیں اس شخص سے صفائی طلب نہ کرو جس پر غصہ ہو اور جس سے غداری کی بو آئے اس سے وفا کی ہرگز توقع نہ رکھو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے رہو تمہاری قسمت بدلنا شروع ہو جائے گی دشمن کے حسن سلوک پر بھروسہ مت کرو کیونکہ پانی کو آگ سے کتنا ہی گرم کیا جائے پھر بھی وہ اس کے بجھانے کے لیے کافی ہے جب عفت اور اسمت کے آئینے کو ٹھیس لگ جاتی ہے تو اس کو کوئی کاریگر درست نہیں کر سکتا اپنے دشمن سے محبت اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا مانگو کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے سورج کو نیک و بد دونوں پر چمکاتا ہے اور دونوں پر بارش برساتا ہے حرام کاری کے سوا کسی اور وجہ سے ہر ممکن کوشش کرو کہ بیویوں کو طلاق مت دو عورت کی طرف میلان کا نتیجہ صرف اور صرف شر ہے چوری کا کھانا آدمی کو میٹھا لگتا ہے مگر آخر میں اس کو کنکروں سے بھرا جاتا ہے جو کسی یتیم و مسکین کا غم سن کر اپنے کان بند کر لیتا ہے جب وہ کسی سے فریاد کرے گا تو اس کی بھی کوئی مدد کو نہیں آئے گا اکل مند صرف وہی ہے جو اپنے کمالات اور دل میں جو کچھ ہو اس کو چھپائے رکھتا ہو جبکہ ایک جاہل اس کو ظاہر کر دیتا ہے جو بندہ کھڑے جانور پر سوار ہوتا ہے وہ شخص قیدی کی ماند ہے اگر اللہ مومنوں کے بدلے مجھے عذاب دے تو با خوشی قبول کر لوں گا جس بندے نے خود کو پسند کیا گویا وہ برباد ہوا اور راحت اس سکون اس سے دور جلا گیا جب تک تم دنیا کے طلبگار رہو گے دنیا تم پرہاوی رہے گی جب اس کی طرف سے مو پھیر لوگے تو وہ تمہارے ماتحت ہو جائے گی اکل مندوں سے جنگ کرنا بیوکوفوں کے ساتھ ہلوہ کھانے سے زیادہ آسان ہے تو کتنا ہی علم سیکھ لے تجھ میں عمل نہیں تو تم نادان ہو تم وہ جانور ہو جسے یہ پتہ نہیں کہ اس کی پیٹ پر کیا رکھا ہوا ہے جب زبان بگڑ جاتی ہے تو دنیا میں لوگ واویلا مچاتے ہیں لیکن جب دل بھر جاتا ہے تو فرشتے اس پر آنسو بہاتے ہیں جس شخص کا راز اس کے سینے میں سما نہیں سکتا اس کے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہیں خدا کی زمین پر ایسے بھی ٹکڑے ہیں جہاں خدا دوست رکھتا ہے کہ ان مقامات پر دعا کی جائے تو خدا اس کو قبول کرے حکیب لقمان فرماتے ہیں اپنے دل کو بہت زیادہ کھانے پینے سے مردہ نہ بنا کہ وہ کھیت کی طرح ہے جو زیادہ پانی دینے سے مردہ ہو جاتا ہے موت سے نہ ڈر بلکہ زندگی سے ڈر کیونکہ زندگی میں ہزاروں آفتیں پوشیدہ ہیں خوشی کا دروازہ اس گھر پر بند ہے جہاں سے عورت کی آواز زور زور سے آتی ہے کسی بڑے بزرگ کی زیافت کرو تو بے زبان جانوروں کا بھی خیال رکھو اور ان کو تکلیف ہر گزمت دو حسد ایک ایسی بلا ہے جو نیکیوں کو مٹا دیتی ہے اور اللہ سے دور کر دیتی ہے اگر عورت اپنی زندگی سکون سے گزارنا چاہتی ہے تو بھول کر بھی مرد کو یہ تین باتیں نہ بتلائے پہلا اپنا گزرا ہوا برا وقت دوسرا اپنی کمزوری تیسرا اپنی مجبوری حکیم لکمان فرماتے ہیں جو انسان والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ اپنی روزی کو کم کر دیتا ہے افلاس اور بھوک اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے ہر سانس ایک خزانہ ہے ایسا نہ ہو کہ تمہارا کوئی سانس بیکار ہو جائے اور قیامت کے دن اپنی خزانے کو خالی دیکھ کر تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑ جائے